بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوست کافی دنوں کے بعد میں آپ کو اس طرح کی ویڈیو دکھا رہا ہوں جس ویڈیو سے آپ لوگ دوکھا کھا رہے ہو لوگوں کی ویڈیو دیکھتے ہو آپ کہتے ہو کہ ہم نے فلاں کی ویڈیو دیکھی تیس سے بتیس ہزار ریٹ لگا ہوا تھا اور مکھی چینی بکریاں تھی آج وہ فرق جو تھا جو آپ لوگوں کی نظریں دوکھا کھاتی ہیں اور آپ لوگ اگر پیسے بھی بھیتے ہو تو وہ آپ کو چھوٹا مال دیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور آج ان بکریوں کا ریٹ بھی دیتا ہوں میرے پاس دو لاتے ہیں وہ بھی دودھ والی بکریاں مکھی چینی اور یہ بھی دودھ والی بکریاں مکھی چینی یعنی کہ پریگننٹ جو وہ بھی تیار ہیں اور یہ بھی تیار ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے دوست یہ بھی بکریاں کھڑیاں مکھی چینی ہیں اس کا بھی میں آپ کو دودھ چیک کرواتا ہوں اور یہ بھی بکریاں کھڑی ہیں جن کا میں آپ کو دودھ بھی چیک کراتا ہوں کوالٹی بھی چیک کرواتا ہوں ان کے ساتھ جو بکرہ ہے وہ بھی دو دانت میں ہے اور جو ان بکریوں کے ساتھ بکرہ کھڑا ہے وہ بھی دو دانت میں ہے یعنی وہ بھی دو دانت اور یہ بھی والی بکریاں بھی دو دانت ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دو دانت بکرہ اتنے کا لیا ہے آپ کو یہ دیکھیں دانت چیک کرواؤں گا یہ بھی دانت چیک کرواؤں گا آپ کو سارا کو جو ان کی ہائٹ لیندھ چیک کروائیں گے اور دکھاؤں گا کہ یہ دودھ کتنا دیتی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی بکریاں دو داند بکریاں ہیں اچھا تیار بھی ہیں لیکن میں آپ کو ایک کیٹگری جو بتا رہا تھا کہ آپ لوگ جب پیسے بھیتتے ہو تو آپ کو چھوٹا مال ملتا ہے یا آپ لوگ ان کو لوگ بکریوں کی ویڈیو اور دکھاتے ہیں تو مال اور دیتے ہیں آپ لوگ سمجھو میرے بھائی یہ بھی مکی چینی کوالٹی ہے درہ میں ان بکریوں کے پاس جاتا ہوں یا آنے دے بھائیار اور ان بکریوں کے پاس جا کے میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی مکی چینی ہیں لیکن ان کی فرق آپ نے نکالنا ہے کہ کونسی چیز کتنا بہتر ہے کونسی کوالٹی کتنا بہتر ہے اور ان کا کیا ریٹ ہونا چاہیے حقیقت والا ریٹ دوں گا میرے بھائی سستا ریٹ ہوگا اس چیز سے آپ واقع ہیں کہ میرے ریٹ بہت امدہ اور سستے ہوتے ہیں آج وہ سستا ریٹ دیتا ہوں آپ نے اگر آفر سے فیدہ اٹھانا ہے تو ماہ رمضان کا لاسٹ ہے اس ٹیم تو میرے بھائی یہ برکت والا مہینہ تھا ایسا پیر پتہ نہیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن اس لئے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو ایک حقیقت سے پردہ اٹھا کے دکھاؤں آپ لوگ مکی چینی دو دانت والی کہتے ہو یہ بھی دو دانت والی بھی ہیں چار دانت بھی ہیں اس میں شامل ہے کچھ چھے دانت بھی شامل ہے لیکن میں آپ کو دیکھتے ہیں روک لو آپ کو میں دکھاتا ہوں وہ بکریاں جو میں پہلے آپ کو کہہ رہا تھا کہ سستے ریٹ میں ہوتی ہیں وہ بھی مکی چینی ہیں اور وہ میں الگ ترے کھڑائی ہوئی ہیں جو وہ میں آپ کو الگ دکھا دیتا ہوں ان کے یہ پندرہ بکریاں ہیں اور وہ جو تھی وہ پچیس بکریاں ہیں جو وہ پیچھے کھڑی ہیں پچیس ہیں اور جو یہ کھڑی ہیں یہ پندرہ بکریاں ہیں یہ بھی دیکھ لیں میرے بھائی ان کے ساتھ بکرا دو دانت ہے اور یہ بھی کوالٹی بہترین ہے ایک نمبر ہے کوئی اگر کہے کہ ایک نمبر نہیں ہے پھر بھی میرا جرمانہ ہوگا بکریوں میں کم ہی نہیں ہے اچھا اور سستہ ریڈ ہوگا اور دودھ بھی ان کا بہت ہے جب میں بیک کمرتے دکھاتا ہوں صرف آپ تفصیلی ویڈیو دونوں بکریوں کی لاتیں دکھاتا ہوں یہ لات دکھاتا ہوں پندرہ بکریوں کی اور پیچھے جو کھڑی ہے پچیس بکریوں کی وہ بھی دونوں کا ریڈ دیتا ہوں آپ نے ریڈ چیک کرنا ہے بکریوں کی کوالٹی چیک کرنی ہے پھر مجھے آرڈر کرنا ہے یا خود آنا ہے وہ آپ کی مرضی میرے بھائی دیرہ غازی خان بسمیلا گوڈ فارم چنگی نمبر پانچ جامپور روڈ بائی پاس چوک کے اوپر سب سے بڑا فارم بسمیلا گوڈ فارم میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کے ہمانے قریب سے دکھاتا ہوں یہ سستہ والا مال جو ہے نا اور دس ہزار پے کا تقریباً فرق ہے ان کے اوپر ان بکری میں اور ان میں یہ کم ریٹ ہے دس ہزار پے اور وہ بکریوں دس ہزار پے زیادہ ریڈ ہے اور ریڈ بھی دونوں کا سستہ یہ نہیں ہے کہ وہ مہنگی ہوں گی وہ بھی سستی ہیں اور یہ بھی زیادہ سستی ہیں آپ بیک کمر سے دیکھ کر دل خوش کرو اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ریاض بھائی نے ایک حقیقہ سے آج پردہ اٹھا ہے میرے بھائی یہ ذرا ایک سیٹ پہ کھڑا کے میں نے کہا آپ کو ذرا ان کے دودھ بھی دکھا دوں یہ دیکھیں کوئی کہتا ہے نا کہ دودھ نہیں دیتی یہ دیکھیں ہمانے ذرا دیکھیں یار ان کی ٹانگ اٹھا یہ دیکھیں یہ سستی نسل ہے لیکن دودھ میں بے کمال بے شمار دودھ ہے ان کا ماشاءاللہ ہمانے دیکھیں پہلے سوے میں گبان ہے پریگنٹ ہے پہلے سوے میں مو سے بھی دو دانت ہے ان کے دانت بھی آپ کو چیک کراتے ہیں یہ دیکھیں یہ دو دانت ہے مو سے اب بھی نئے نئے دو دانت ہے اور پہلا سوا اور یہ بکرہ دیکھیں بکرے کے دانت بکرہ بھی ابھی دو دانت ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں قریب سے دیکھیں میرے بھائی آپ لوگ ایسی بکریوں کا کسی سے ریڈ پوچھیں تو وہ ساٹھ ہزار پہ پچاس ہزار سے اوپر اوپر دیتے ہیں پچپن ساٹھ کی یہ دیتے ہیں اور یہ بکری میں آپ کو دوں گا آدھے ریڈ پہ جو لوگ بتاتے ہیں نا آپ کو سایی وال والے یا یہ بتاتے ہیں ان سے آدھا ریڈ ہوگا لیکن ریڈ ایک ہوگا کم ہی پیشی نہیں ہوگی کلر دیکھیں ان کے فیس دیکھیں نسل میں اگر تھوڑا بھی فرہ کو پیسے نہیں لوں گا آپ سے اور جو دوسری لات ہے آپ لوگ کہتے ہوگے فلان سے ہم نے لی ہے تیسزار بتیسزار پہ میں اور وہ دوسرے فارم والے کا جو ہے نا یہ ریڈ ہوتا ہے یہ دو لات ہے ایک یہ لات ہے میرے دوست اور ایک یہ لات ہے آپ نے خود اندازہ کر کے یہ بتانا ان کے ساتھ بھی بکرا دو دانت ہے یہ بھی پہلے اور دوسرے سوئے والیاں ہیں اور جو پہلے دکھائی آپ کو وہ بھی پہلے اور دوسرے سوئے والیاں ہیں یہ دونوں لاتیں میرے بھائی اگر آپ لینا چاہیں چالیس بکری بنے گی یعنی کہ پچیس بکریان یہ ہیں جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اور پندرہ بکریان یہ ہیں جو یہ آپ کے سامنے کھڑی ہیں اور یہ بکریان میرے بھائی دیکھیں ان کو دیکھیں کلر دیکھیں ان کے فیس دیکھیں ان کا ماشاءاللہ ہوانا بھی چیک کریں یہ پریگننٹ ہے یہ دیکھیں نسل دیکھیں پریگننٹ پہلے سوئے میں یہ دیکھا دانت دیکھا یہ دیکھیں چار دانت ہے پہلا سوئے ٹھیک ہے نا کیوں کراتے ہیں چار دانت کو یہ دیکھیں یہ بھی تیار ہے میرے بھائی دوسرا سوئے ہیں اس بکری کو یہ بھی تیار ہے ماشاءاللہ اور باقی میرے بھائی آپ لوگ یہ نہ سوچا کریں کہ فلان بند نے یار ویڈیو لگائی ہے ریڈ دے دیا ہے 32-33 ہزار پہ اور فلان ریاض بھائی آپ لگا رہے ہو 35 ہزار 40 ہزار ریڈ لگا رہے ہو تو اتنا پانچ چار ہزار پہ کا فرق کیوں ہے یہ آپ کا جو ذہن مائنڈ ہے نا اس کو میں کلیار کرنے کے لئے آج دو لاتیں آپ کی خدمت میں لایا ہوں میرے بھائی ٹھیک ہے یہ بھی کوالٹی آپ کے سامنے ہے میرے دوست کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پیچھتے لوگ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور کوالٹی نمبر دوسری جو ہے نا وہ بھی آپ کو ذرا میں قریب سے دکھاتا ہوں ذرا یہ بھی ویڈیڈ ملکتہ فرمائیں بکریاں یہ بچے دو دو دیتی ہیں اور مکھی چینی کا آپ لوگوں کو شاید مجھ سے بھی زیادہ پتہ ہو کہ یہ ہر علاقہ اجیسٹ کرتی ہیں چاہے تھنڈا علاقہ ہو یا گرام علاقہ ہو میرے بھائی گھر بیٹھ کے بھی منگواہ سکتے ہو مجھ سے اور آپ میرے فرم پہ آنا چاہو میرے لوکیشن ڈیرہ غادی خان میرے فرم کا نام ہے بسمیلا گوڈ فرم چونگی نمبر پانچ جامپو روڈ ڈیرہ غادی خان گوگل میٹ پہ میرے لوکیشن مجود ہے آپ لوکیشن میری ٹریس کر کے میرے فرم کے اوپر آ سکتے ہو اچھا یہ بکریان اور جو دو دانت والی ہیں چار دانت والی ہیں یہ بکریان وہ بھی دو دانت چار دانت اور یہ بھی دو دانت اور چار دانت ہیں آپ خود یعنی کہ اندازہ لگائیں کہ ریال بھائی آپ لوگ جو ہے نا کبھی لگا دیتے ہو 35,000 کبھی لگا دیتے ہو 40,000 43,000 کبھی 30,000 کیا وجہ ہوتی ہے بکریان دو مکیچین ہی ہیں تاری آج آپ کے سامنے دو لاتیں لگائی ہیں اور آپ نے خود اندازہ کرنا ہے میرے بھائی ان کے ساتھ بھی بکرا موجود ہے پہلا سوا فاسٹ امر اور دوسرا سیکن ٹھیک ہے میرے بھائی اور دوسری والی بھی اسی طرح ہیں آپ یہ میرے بھائی سوچیں کہ یہ بکری دودھ کتنا دیتی ہے سوچ رہے ہوں گے تو دودھ دینے کے لیے میرے بھائی یہ بکری ایک لٹر سے دو لٹر ٹھیک ہے نا ایک سے دو لٹر یہ دودھ دیتی ہے ڈیلی کا اور جو یہ بکری آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سے تین لٹر دودھ دیتی ہے یہ اے بکری یہ جو نظر آرہی ہے نا آپ کو ایک سے تین لٹر دودھ دیتی ہے تو یہ وجہ یاد رکھیں میرے بھائی ایک سے دو لٹر دیتی ہے وہ یہ ایک سے تین دے دیا ہے اس کی لینف ہائٹ اچائی زیادہ ہے اس کی ہائٹ لینف ان سے کم ہے ویسے وہ بھی ٹھیک ہیں لیکن ان سے وہ کم ہیں آپ لوگ جس نسل کا انتخاب کرنا چاہیں تو خود آئیں میرے بھائی اگر خود نہیں آ سکتے تو میرے فارم سے آپ کارگو منگوا سکتے ہو اپنا بندہ بھی سکتے ہو آپ جیس طرح بھی مناسب سمجھیں جس نسل کا انتخاب کرنا چاہیں یہ سامنے نظر آ رہی ہیں اور یہ بھی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں باقی ذرا ریٹ کے حوالے سے آپ کنفیوٹ نہ ہوں ریٹ جو دیتا ہوں آپ کو یہ بھی دیکھ لیں ذرا ان کو میرے بھائی کوالٹی میں میرے کم ہی نہیں ہوتی بس یہ میرا ایک اصول ہے کہ میں جو چیز دکھاتا ہوں میرا اصول ہے وہ چیز دیتا ہوں اس لئے الحمدللہ میرا کام سب سے آگے ہے سب سے زیادہ ہے مال بھی میرا بہت زیادہ فروخت ہوتا ہے بھائیہ یہ جو آپ لات دیکھ رہے ہیں بکرے کے ساتھ آپ کو بتیس ہزار پہ ملے گی بتیس ہزار کے حساب سے آپ کو یہ پندرہ بکریاں نظر آ رہی ہیں بلکہ سولہ جانور ہیں ٹوٹل بتیس ہزار کے حساب سے آپ کو یہ بکریاں ملیں گی ٹھیک ہے اور اگر یہ بات کریں ان کی ٹھیک ہے تو یہ بکریاں آپ دیکھیں یہ ہیں پچیس بکریاں میرے دوست تھوڑا دلوہ جانے لے یہ پچیس بکریاں ہیں اور یہ پچیس بکریاں آپ کو کتنے میں ملیں گی صرف چالیس ہزار پہ میں ٹھیک ہے میرے بھائی وہ بتیس ہزار پہ میں اور یہ چالیس ہزار پہ میں اکل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے ورنہ تو بے اکل جو ہوتے ہیں صبح سے لے کر شام تک ان کے آگے تقبلی کی جائے ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میرے بھائی اس بات کو باقی انشاءاللہ زندگی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی بچے دو دو دیتی ہیں ان کی عمر بھی سیم ہے ان کی عمر بھی سیم ہے اور یہ بھی میرے بھائی مکھی چینی ہیں اور یہ بھی مکھی چینی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی مکھی چینی ہیں میرے دوست اور وہ بکریاں بھی مکھی چینی ہیں ٹھیک ہے میرے بھائی لیکن ان کا ریڈ آپ کو چالیس بتایا ان کا بتیس ہزار بتایا بکرا ان کے ساتھ بھی ہے بکرا ان کے ساتھ بھی ہے تو میرے بھائی جہاں سے آپ آرڈر کریں گے آپ کو مل جائیں گی آنا چاہیں لوکیشن آپ کو بتا ہے دیرہ غازی خان میرا نام ریاض حسین ہے انشاءاللہ زندگی دوبارہ ملاقات اجازت دیں اسلام علیکم جزاک اللہ